اسلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نائنٹ کلاس اردو فرسٹ اینوال اگزامینیشن 2024 کے ایم سی کیوز کی آنسر کی آپ کے سامنے ہے ہارٹ ایریا کی جو لوکل ایریا ہے اس کا پیپر بھی اپلوڈ کیا جا چکا ہے اس کا لنک آپ کو فرسٹ ویڈیو کے اس ویڈیو کے فرسٹ کومنٹ سے مل جائے گا تو الحمدللہ پیپر سارا کے سارا ہمارے کریش کورس میں سے آیا ہے اللہ کا داخلہ شکر ہے اور نیکسٹ جو آپ کا پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہے اس کے کریش کورس کے لیے آپ اکیڈمی کا یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا پی بی اے ہے فیزکس کا اس کے حوالے سے بھی ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو چکی ہوگی اس کو بھی آپ لازمی دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند دلہ دونوں اسموں کیا کہلاتا ہے جملہ اسمیاں کہلاتا ہے علم بیان کی قسم تشبیح میں مشبہ اور مشبہ بھی کو کیا کہتے ہیں طرفین تشبیح بولتے ہیں رتیف کے لوگوی معنی کیا ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والا کرداروں کے ذریعے عملی صورت میں پیش کی جانے والی سنفی عدب کیا کہلاتی ہے ڈراما کہلاتی ہے مرکب اتام کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں اہل زبان کی باتچیت جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں مراد دی جائے کیا کہلاتی ہے محاورہ کہلاتی ہے استلاحی معنوں میں لفظ اور خیال کے حسین امتزاج کو ترتیب سے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے شیر کہلاتا ہے جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں منقبت کہتے ہیں اب یہ والا سوال یہ والا ام سی کیو جو ہے یہ میں نے بچوں کو نہیں کروایا تھا لیکن یہ that was an easy question اور آئی ہوپ کہ یہ سارے بچے ٹھیک کر کے آئے ہوں گے اگر کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اس کو مجازی مرسل کہتے ہیں شاعر کا کلمی نام کیا کہلاتا ہے تخلص کہلاتا ہے اور وہ خاندانی آدمی ہے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا اس جملے کا تعلق علم بیان کی کس قسم سے ہے تو یہ بیسیکلی کنایا کی یہ قسم ہے اور غزل میں اشار کی کمز کم تعداد کتنی ہوتی ہے کمز کم تعداد جو ہے وہ پانچ ہوتی ہے اور مقالمہ اپنی اصل معیت کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے زبانی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بات چیت ہوتی ہے دندانِ یار اور کشتِ سخن کشتِ سخن دندانِ یار مطلب محبوب کے دانت تو اب یہ کونسا مرقب ہے یہ بیسیکلی مرقبِ اضافی کی اقسام ہے پھر اس کے بعد مقتہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے مقتہ کے لیے لازمی شرط ہے آخری شیر اور تخلص تو یہ اوپر سے میری میسیس کی کال بھی آ رہی ہے تو آئی آف ٹو گو گیٹ ہر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال خدا حافظ